بیٹھ کے ان کے ساتھ پھٹا کے پھوڑنے کی تلنا تین سو ستر ہٹنے سے کریں تو اپنے دیش کی ہار میں خوشی کس کو ہوگی دیش کی دشمن کو نا بٹی صاحب آپ بتائیے میرے کو سیدھا سیدھا سوال ہے آپ سے اگر آپ نے میری عوام کو اس دیش کا ناگرک مانا ہوتا تو دو خیزر انیس پانچ اگست کو ان کو جیل میں بند کر کے ان کے اوپر ایک قانونی جو آپ نے تری سیوٹی کو ہٹایا تھاڈی فائی بے کو ہٹایا اس کو تھوبا نہ ہوتا ان کے اوپر ایک بمپ نہ مارا ہوتا آپ نے ایک بمپ مارا تھا ٹھیک ہے اور وہ بمپ جو مارا نہ اس کی وجہ سے کیا آپ سوچتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی عوام کو جس کو آپ نے جیل میں رکھا تھا مطلب دنیا کی سب سے بڑی جیل بنا دیا تھا دو سر انیس پانچ اگست کو کیا وہ عوام آپ کو پھولوں کی مالہ ڈالے گی کیوں ڈالے گی بھائی مجھے بتائیے آپ نے ریالی نہیں دیکھی آپ نے امیت شاہ کی ریالی دیکھی تھی بھٹی صاحب لونی جی آپ نے دیش کے گراہ منتری کی ریالی دیکھی تھی اگر نہیں دیکھی تو میں آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں میرے کو اٹاکی ڈائریکٹر صاحب آرام سے آپ سمجھ لے لیجو اور وہ تصویریں دکھا دیجئے بھٹی صاحب سنیے بھٹی صاحب آرام سے بھٹی صاحب آرام سے بھرو نی نی آپ نے وہ تصویریں دیکھی تھی وہ لوگ کسی اور پردیش کے تو نہیں جمہو کشمیر کے لوگ ہیں بیریکیڈ توڑ توڑ کے آ رہے تھے تو کیا ہو رہا ہے جمہو کشمیر کے گورنمنٹ میں امیچہ امیچہ کی کل کی ان کی ڈیوٹی ہے اور ہی سمیت پاترہ ابھی یہاں بہت بڑی لمی لمی چھوڑ رہتے ہیں سنوار کمیز کے اوپر انہوں نے ایک بات کہی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو ابھی انہوں نے پہنا ہے ہمارا بھارت کا ہمارا سب ہمارا ہے سب ہمارا ہے سب بھارت